پاکستان کی بولنگ میں جو پٹائی ہوئی ہے بولرز کی اس کی ایک وجہ تو ڈیفنیٹلی یہی تھی کہ بلکل یہ فلیٹ وکٹ تھی لیکن جس طرح پٹائی ہوئی ہے شاہن شاہ فریدی کے نوے رنز بننا ایک تو ہی کہ ورلڈ کپ کا نیا ریکارڈ ہے کبھی کسی بولر کو نوے رنز نہیں پڑھے ہیں پچاسی رنز بھی آج ان کو پڑھ گئے حریص روکھ کو پھر بیاسی رنز دیئے انہوں نے حسن علی نے تو وہ سب ملا جلا کے دیکھا جائے تو اب برا حال تھا بولرز کا لیکن ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ آج تئیس میچز کے بعد پہلی مرتب ایسا ہوا حاصف کہ پاکستان کے شاہن شاہ فریدی کوئی وکٹ نہیں ملی ہے تئیس میچز سے وہ لگتار کم سے کم ایک وکٹ ضرور دے رہے تھے ان کو وکٹیں جو ملی ہیں وہ بھی ایسے موقع پر ملی ہیں کہ پاکستان کا میچ حاصل سے چڑا گیا تھا ایک بولرز جو ورڈ نمبر ون ہے اس وقت نظر آ رہی تھی وہ وکٹ کی حالت نظر آ رہی تھی بہت فلائٹ وکٹ تھی بلکل ٹھیک ہے رہے آٹھ سا مقابلہ نوزلینڈ اور پاکستان کا سکورشیٹ آپ کے سامنے بعد ہی آپ بھی سکورشیٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بولنگ میں اگر دیکھیں تو محمد عسیم نے اچھی بولنگ کی تین وکٹیں رنگ لی باری حریس روف پچاسی رنگ دیئے اور حسن علی نے کافی رنگ دیئے اور شاہن شاہ افریدی کا اس میں ذکر نہیں ہے خیر شاہن شاہ افریدی تو سب زیادہ مہنگے بولر رہے ہیں دیکھیں میں تو پہل ہر بول دیکھ رہا تھا آپ صبح سے یہاں موجود تھا مجھے پتا تھا کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے اور اس وقت جب ٹوس ہوا آسے بھائی تو وہاں جو کین ویلیم صاحب سے سوال ہوا تو اس نے کہا کہ ہم بھی پیچ کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ریڈ نہیں کر سکیں ٹھیک ہے اب یہ ٹوس جیت کے بہت سارے لوگ اس پر اتراز بھی کر رہے تھے لیکن میرے خیال میں وہ فیصلہ اس وجہ سے صحیح تھا کہ آپ کو اس کو پتا چل جانا تھا کہ ڈی ایل میتھرڈ کی طرح ہمیں کتنے رنگ چاہیے ہوں گے یہ بات ہاں ہوا آسانی سے بنا سکتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستانی بولر نے جس لیکے سے بولنگ کی بولر کا بھی اس میں دیکھیں ایک تو فلیٹ ویکٹ تھی گراؤن چھوٹا تھا اور آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ جتنے بھی بیٹس میں انہوں نے رنز بنائے ہیں کوئی بھی میس ہٹ نہیں ہوا یعنی کہ جس نے بھی اگر چھکا مانی کو کچھ چھکا ہوا ہے جس نے چوکا مارا ہوں نے چوکا ہو چھالیس چوکے ریکارڈ ہے